نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا ٹی ٹونٹی ویشف کپ دو ہزار بائیس کے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو بری طرح سے ہرا دیا اور اس کے بعد پاکستانی فینس کو بھارتی فینس کے مزے لینے کا ایک موقع مل گیا پاکستانی فینس تو بھارتی فینس کے مزے لے ہی رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پردانمنطری اور پاکستان کے پورٹ ٹرکیٹرز بھی بھارتی ٹیم کی جم کر آلوچنا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو پاکستان کے پردانمنطری شہباز شریف نے بھارتی ٹیم پر تنج کستے ہوئے ٹویٹ کیا اس کے بعد شوہے بکتر نے بھی بھارتی ٹیم کو خوب خری کھوٹی سنائی اور اب اس لسٹ میں وسیم اکرم کا نام بھی جوڑ گیا ہے جی ہاں پاکستان کے پور ٹرکٹر وسیم اکرم نے بھی بھارتیہ ٹیم کی آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ IPL کھیلنے سے بھارتیہ ٹرکٹ ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2008 سے IPL چل رہا ہے لیکن بھارتیہ ٹیم نے 2007 کے بعد سے اب تک کوئی بھی T20 وشکپ نہیں جیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ IPL کھیلنے سے بھارتیہ ٹیم کو کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے اے سپورٹس پر جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارتیہ ٹیم اگر ویدیشی لیگز میں کھیلے گی تو کیا بھارتیہ ٹیم کو T20 میں فائدہ ملے گا تو ان کا جواب یہی تھا کہ ویدیشی لیگز کھیلنے سے بھی بھارتیہ ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب IPL کھیل کر ہی ٹیم انڈیا کے کھلاڑی اچھا پردرشن نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بی سی سی آئی سے جب کچھ دن پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بھارتیہ کھیلاری کیا ویدیشی T20 لیگز میں حصہ لیں گے تو بی سی سی آئی نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن IPL میں بھارتیہ کرکٹرز آپ کو نظر آتے رہے گے ایسے میں وسیم اکرم نے یہ سوال کھڑے کیے ہیں کہ IPL کھیلنے سے ہی جب بھارتیہ ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بھارتیہ ٹیم T20 کرکٹ میں اچھا پردرشن نہیں کر پائے گی اس کے علاوہ انہوں نے بھارتیہ ٹیم کے T20 کرکٹ کھیلنے کے اپروچ کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم T20 کھیلنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں جانتی ہے بھارتیہ ٹیم کو نہیں پتا ہے کہ مورن ڈے T20 کرکٹ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے تو یہ تمام جو آلوچنا ہے یا جو ویواد ہے اس میں وسیم اکرم بھی کود پڑے ہیں اور انہوں نے بھارتیہ ٹیم کی جم کر آلوچنا کی ہے پھلال وسیم اکرم کے اس بیان پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آگن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن